ابھی میں باہر امریکہ گیا ہوا تھا تو امریکہ میں نے دیکھا کہ زندگی لوگوں کی ایسی تو میں نے لوگوں سے کہا میں نے کہا یار تمہارے یہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ یہاں تو بڑا مشکل ہے کیسے تم اپنی اولادوں کو بچاؤ گئی یہاں کیا کرو گے ایک آدمی مجھے عجیب ملا وہاں اس نے کہا باٹ صاحب ایسی کوئی بات نہیں آپ جہاں بھی رہیں اللہ تبارک وطالعہ آپ کی حفاظت کرے گا بشرت ہے کہ آپ کی زندگی وہ ہو جس پر جو کہہ کہہ ہی گئی ہے کیا مطلب اس نے کہا میں آپ کے سامنے مثال ہوں خود انہوں نے کہا میں خود مثال ہوں آپ کے سامنے آپ کیا مثال ہیں انہوں نے کہا جی انیس سو اکانوے میں میری شادی ہوئی تھی اکانوے میں میرا نکاح ہوا تھا نائنٹی وان میں میرا نکاح ہوا تھا انہوں نے کہا نکاح کہاں ہوا تھا اس نے کہا میرا لشتہ طے ہو گیا تھا میں حج پہ گیا ہوا تھا حج پہ سارے بزرگ آئے تھے حج اس سال تو میں نے اپنے بدل سے کہا میں نے کہا جی میرے سوسر بھی آئے ہوئے حج پہ تو ان سے درخواست کر دیں میری طرف سے کہ میرا نکاح یہاں پڑھا دے تو انہوں نے درخواست کر دی کہتا ہے انہوں نے مان لی کہ ٹھیک ہے اس سے کونس جگہ ہو سکتی منا رہا ہے تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے آئے ہوئے سے انڈوستان سے تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک اترہ نکاح پڑھائیں گے جیسے ہم احرام باندھ کے جائیں گے نا منا کے طرف تو احرام باندھ کے طرح نکاح پڑھائیں گے تو انہوں نے کہا جی احرام باندھ کے حضرت نے بلالیا کہ بھی طرح نکاح ہے اور کہیں میرے نکاح میں بھراتی کون تھے میرے نکاح میں بھراتی تھے بھائی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا سید عبد خان صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی زین اللہ عبدین صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا عمر پاننپوری صاحب رحمت اللہ یہ سارے میرے باراتی تھے اور مینہ اور اپنا حرم کے باہر وہاں نکاح ہوا وہاں نکاح ہوا بیٹھ کے مسجد میں حرم کی مسجد میں نکاح ہوا اور نکاح کر کے سب نے احرام بندے ہوئے سے سیدھے ہم مینہ کے طرح چلے گئے اب سنت کے مطابق نکاح ہوا میں حج کے بعد کہتا ہے میں واپس چلا گیا ہندوستان تو ہندوستان میں جا کے ولیمہ ہوا ہندوستان میں میں ولیمہ کیا لخشتی ہوگی وہاں ولیمہ کیا تو جس دن کہتا میں نے ولیمہ کیا بھائی نعیم باٹ صاحب اس دن رات کو ولیمہ کی رات کو جب میں سو رہا تھا تو مجھے خواب میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سوئی مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا ولیمہ ہو رہا ہے اور حضور بھی تشریف لائے ولیمہ میں اور حضور کے ساتھ بہت سارے صحابہ ہیں دو کو تو میں نے پہچان لیا عبقر صدیق اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یہ عبوبوں کے صدیق ہیں عبد الرحمن ہیں ان کو دو کوئی پہچان لیا باقی بہت سار تھے جن کا مجھے نہیں پتا کون ہے تو کہیں لگے کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں حضور خود فرما رہے ہیں بھئی کھاتے جاؤ اور چلتے جاؤ کھاتے جاؤ اور چلتے جاؤ تو کہہ رہا میں نے ایک دم میرے ولیمہ پر حضور تشریف لائے تو کہہ رہا ہے آپ خود سوچیں کہ مجھے کیا خوشی ہو سکتی تھی تو مجھے خواب میں پتا چلا کہ جو سنت کے مطابق نکاح کیے جائیں گے وہاں حضور خود تشریف لائے ہیں تو کہتا ہے میں فوراں ہی یہاں امریکہ شفٹ ہو گیا شادی کے فوراں ہی بعد تو شکاگو میں رہتا تھا وہ شکاگو میں مجھے ملا انہوں نے کہا میں یہاں آگیا میرے چھے بچے شکاگو میں ہی پیدا ہوئے ہیں چھے بچے تین بیٹیاں ہیں تین بیٹے ہیں اور چھے کے چھے عالم اور حافظ ہیں شکاگو میں رہ کے شکاگو میں ہی پیدا ہوئے یہی بڑے ہوئے ہیں یہی انگریزی بولتے ہیں انگریزی بیلے ہیں لیکن سب عالم اور حافظ ہیں اور سب اللہ کے فضل سے ان کے آگے بچے بھی حافظ بن رہے ہیں ان کی زندگییں بھی ساری دین کے مطابق ہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا پورا امریکہ مل کے ان کا اس نے مجھے کہا کہ آپ بات کرتے ہیں تو میری زندگی سنائیے گا لوگوں کو بتائیے گا کہ یہ سنت پہ عمل کرنے سے اللہ یہ کرتے ہیں اب ہمارے نکاح کیسے ہو رہے ہیں ہم پتہ نہیں کس طرح دعا مگارے ہوتے ہیں میں آتے ہی بن جائے کہ ہاں ایک نکاح پڑھایا تو اس نے کہا کہ ہمارا نکاح پڑھا دیں جس دن میں آیا تھا اس نے کہا کل ہمارا نکاح پچھے پچھلے مہینے سے کہا ہوا تھا کہ آپ نے اس دن آجا نکاح ہے اب یہاں نکاح ہونے لگے ہیں وہ بیچ میں ایک پھول سے بکلا رہتے ہیں ایک طرح نڑکی بیٹھتی ہے ایک لڑکا بیٹھتا ہے مولی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں اور ساری مکس گیجننگ دعا کریں دعا کریں اللہ اس نکاح میں خیر ڈال لے اور وہ نکاح پڑھانے والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس شادی میں خیر ڈال اس کو ایسے جیسے آپا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر محبت بتائی تھی وہ ایسی محبت پہ ڈال لے جیسے عائشہ میں ڈال لی تھی حضور اکر صلی اللہ تعالیٰ میں ڈال لی تھی ایسی محبت لے وہ دعا مانگ رہتا ہے آمین آمین اس سے ہوگی محبت وہ دو تین مہینے پہ پڑھا رہا ہوئے تھا کہا جب تم چھوڑی گئے ہو یہ کس کی سنت ہے بتاؤ یہ نکاح کا ماں کوئی سمجھائے یہ کیا ہے یہ تو ہندووں کی سنت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ میں فرما رہے ہیں کہ جس جیسی زندگی بنائے گا جس جیسی زندگی بنائے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا ہماری مثال وہ ہے ہم چاہتے ہیں زندگی چاہتے ہیں ہم فیرون والی گزاریں اور فسیلٹیز اور مرات چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام والی ایسے نہیں ہونا جیسی زندگی گزاروں کے وہی دیتہ نکلے گا